بی بی سی کی ڈاکومنٹری گجرات رائٹس کس نے کروائے یہ تو دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے ایسے بابا تو پورے ملک میں بہت سارے بھرے ہوئے ہیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی بابا اس قسم کے چمتکار کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں بھاگوٹ جی نے پورے سراتن درم کو بے عزت کر دیا ہے کہہ کے وہ پورے سراتن درم کے ماننے والوں کو انہوں نے جنگ جو قرار دے دیا سوگت ہے آپ کا جنہیت آواز میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجہ لگاتار ابھی ٹی وی میڈیا پر بوال چل رہا ہے باگیشور دھام ہے ان کو لے کر لگاتار جو ٹی وی میڈیا دکھا رہا ہے کہ باگیشور دھام بابا جو چمتکار کرتے ہیں ان کے اندر سے بھوت نکالتے ہیں لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹی وی میڈیا کو جو دکھانا چاہیے وہ وہ نہیں دکھا رہا ہے بی بی سی کی ایک ڈوکیمنٹری آئی ہے اس پر بھی جو ہے لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے سوال پوچھ رہے ہیں لیکن ٹی وی میڈیا آپ کو کیا دکھا رہا ہے اسی پر ابھی آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ہیں تسلیم رحمانی جی جو ایم پی سی آئی کے پریسیڈنٹ ہیں تو تسلیم جی بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس جنہیت آواز میں تو ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی لگاتار ٹی وی میڈیا باگیشور دھام بابا پر چرچہ کر رہا ہے لیکن ایک طرف بی بی سی کی ڈوکیمنٹری ہے جس کو در کنار کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے اس پر آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کیا وچار ہیں آپ کی دیکھیں دیش میں راجنیتی خوف کی راجنیتی ہے اور سرکاریں بھی ڈر جاتی ہیں اور ڈر آتی بھی ہیں تو یہ صرف ڈر کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اور ڈر کو ویاپک کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے دوہزار چوبیس سامنے ہے سرکار کے پاس ابلبدیاں نہیں ہیں کنانے کے لیے ناکام سرکار ہے جملے باز سرکار ہے مستقل تقویرے کر کے اور جو وعدے کر کے اپنا کام چلاتی رہی ہے سرکار کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے اب ایک تجربہ کرنا ہوگا کہ جس طریقے سے دوہزار دو کے گجرات روائٹ کے بعد چھ مہینے کے اندر گجرات میں بی جے پی نے ایک اسٹیبل گورنمنٹ بنا لی تھی کیا اب پھر دوہزار دو کا ایشو اٹھا کے وہ سرکار بنائی جا سکتی ہے یہ نہیں بنائی جا سکتی تو اس طرح کے مدے بھارتی جنتہ پارٹی ڈھونڈ رہی ہے یہی باگشور دھام کا معاملہ ہے کہ وہ وہاں ایک اندر وشواس کو پرموٹ کر کے اسے سناتن کا نام دے کے اور پولرائز کرنے کی کوشش ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے جہاں تک بی بی سی کی ڈاکومنٹری کا تعلق ہے کہ بین کرنے سے آج کل صرف مارکٹنگ ہوتی ہے بین نہیں ہوتا کچھ بھی سیٹینک ورسز کو بین کیا تھا راجیب گاندھی نے میلینز آف کاپی اس کی بگ گئیں خود مجھ تک بھی آ گئیں تھی ابھی یہ ڈاکومنٹری پہلا تو یہی سوال ہے کہ بی بی سی نے بیس سال کے بعد یہ ڈاکومنٹری کیوں جاری کیے اور اس کے پیچھے کون سی فورسز ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن جب سرکار کہتی ہے کہ ہم بین کر رہے ہیں تو اس سے تو وہ بین نہیں ہو جاتی ہے ابھی میلینز آف لوگوں نے تین دن کے اندر اندر وہ ڈاکومنٹری دیکھ لیے آپ نے بھی دیکھ لیے میں نے بھی دیکھ لیے بہت سارے لوگوں نے دیکھ لیے سوشل میڈیا کے زمانے میں الیکٹرونکس کے زمانے میں آپ کسی چیز کو بین کر ہی نہیں سکتے بین کر کے ایکچولی آپ مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں تو یہ چھپا تو نہیں سکتے آپ اس کو تو یہ ساری چیزیں کوئی حکومت چاہے جتنی طاقتور ہو جائے ہواوں کو چلنے سے روک نہیں سکتی ہوا چلتی رہے گی حکومت ہواوں کو زہریلا کر سکتی ہے وگر ہوا روک نہیں سکتی دریاؤں کا روخ نہیں بدل سکتی دریاؤں اپنے روانی کے ساتھ اپنے کورس میں بہتے ہی رہیں گے وہ دریاؤں کو گدہ کر سکتے ہیں دریاؤں کی روانی نہیں روک سکتی تو حکومتوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پانیوں کو اور ہواوں کو اور درختوں کو پھلنے پھولنے سے روک دیں تو طاقت کا جو بیجا استعمال یہ سرکار کر رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر عوام کو غور کرنا چاہیے بی بی سی کی ڈاکومنٹری گجرات رائٹس کس نے کروائے یہ تو دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے جو بھی تو جس کو گجرات کے بارے میں علم ہے وہ جانتا ہے کہ گجرات کے رائٹ کس نے کروائے کسی کوئی ایسا نہیں ہے جو ہی جانتا نہ ہو اس حکومتیں اس کو چھپا کے رکھنا چاہتی ہیں اس کے لیے عدالتوں کی مدد لینا چاہتی ہیں اس کے لیے وہ لوگ جو اس کو جاگر کرنا چاہتے تھے ان کو جیل میں بند کرنا چاہتی ہیں ان کو قتل کروا دینا چاہتی ہیں یہ ایک الاخصہ ہے لیکن گراؤن پہ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ کس نے وہ فساد کروائے اور کیوں کروائے لیکن ابھی جب میں باگشوردھام بابا کی بات کروں تو وہیں کچھ ٹی وی میڈیا چینل جو ہیں لگاتا دکھا رہے ہیں کہ بابا اس طریقے سے پاکھنڈ کر رہے ہیں اور وہیں ABVP کی اینکر سوہانی شاہ ہے تو اس پاکھنڈ کا پردہ فاش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آخر یہ چل کس طریقے سے رہا ہے ماملا یہ ایک مارکٹنگ ہے میں نے کہا کہ پولرائزیشن کی ایک مارکٹنگ ہے ایسے بابا تو پورے بلک میں بہت سارے بھرے ہوئے ہیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی بابا اس قسم کے چمتکار کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ہندو مسلم کرسٹین بہت سارے بابا ہے ہر دھرم میں وہی بابا جو ہے ان کا بائیک آٹ کر رہے ہیں باگشور دھام دھیرین شاستری جی کا شنکرہ چارے جی ہے جو وہاں کے تو بولتے ہیں کہ جوشی مت ہلنے کی کیوں نہیں انہوں نے سوچنا دی بتایا کیوں نہیں دھیرین شاستری اگر اتنے بڑے ہیں جبکہ وہ بھی بابا ہے نہیں تو اس طریقے تو دنیا کا ہر مسئلہ حال ہو جائے گا جیسے یہ بابا مسائل حل کر رہے ہیں اسے دنیا کا ہر مسئلہ ویسے حل ہو سکتا ہے مگر ہوتا نہیں ہے نا اسی لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی آپ اس قسم کے چمتکاروں سے تو دنیا نہ کوئی دنیا چلتی ہے نہ دھرم چلتے ہیں دھرم بھی ان چمتکاروں سے نہیں چلتا چاہے اسلام ہو چاہے کرسٹینٹی ہو چاہے ہندو دھرم ہو کوئی بھی دھرم ایسے نہیں چلتا تو یہ سب لوگ کسی نہ کسی انداز سے کوئی نہ کوئی پاکھنڈ تو کرتے ہیں اور پھر ایک پاکھنڈی دوسرے پاکھنڈی کی مخالفت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی دکان بند ہو رہی ہے ایسا ج پاکھنڈ کی مخالفت ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی ہے اور اس دیش کو ایسا لگ رہا ہے کہ سناتن دھرم گویا ابھی پچھلے تیس سال سے اس دیش میں آ رہا ہے اس سے پہلے جیسے یہاں سناتن دھرم ہوئی نا میں سمجھتا ہوں کہ سناتن دھرم کا یہ میسیوز اور یہ راجنیتی میسیوز اب بند ہونا چاہیے اور جو لوگ سناتن دھرم میں آستہ رکھتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ خود آگے بڑھ کے لوگوں سے کہیں کہ دھرم کا یہ میسیوز کم از کم بند کر دے راجنیتی کے اندر سار ابھی جیسے بی بی سی کی جو اب اس کو بتایا جارا بی بی سی رائٹس فائل جیسے دہ کشمیر فائل آئی تھی تو ابھی جس طریقے سے جاری کی گئی ہے یہ فائل اس کے پہلے جب پردھان منطری جی پہ جب اس طریقے کے جواب سوال کیے جارے تھے تو ان کو کلین چٹ جیسا ایک جو ہے دے دیا جاتا ہے کیا کانونی پرکریہ میں کلین چٹ جیسا کچھ یہ ہوتا ہے کیا یہ تو بھارتی جدہ پارٹی کی بھاشا ہے یہ کانسٹیوشن کی بھاشا نہیں ہے یہ ڈپلومیسی کی بھاشا نہیں ہے یہ راج نیتی کی بھاشا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بولتے ہیں تو وہ کلین چٹ تو کبھی ہو نہیں سکتی ہے ابھی بھی کیس سپینڈنگ ہے زکیہ جعفری نے دوبارہ سے کیس ڈال رکھا ہے اور بھی بہت سارے نے سوال یہی ہے کہ دو ہزار دو میں تین ہزار لوگوں کا قتل ہوا اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے لاکھوں کروڑ کی پرپرٹی جلا دی گئی اور اس کے کسی مجرم کو سزا نہیں ملی فساد ہوا تھا کیا اس سے مہدی جی یا امید شاہ جی یا بھارتی جنتہ پارٹی کی ریڈرشپ انکار کر سکتی ہے کیا آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو ہزار دو میں گجرات میں دنگے نہیں ہوئے تھے یہ تو سب کو ماننا پڑے گا کہ دنگے ہوئے تھے تو دنگے ہوئے تو اس میں ایک ورگ ایک تبتے کا قتل عام ہوا یہ بھی سب جانتے ہیں ایک اتھنک کلینزنگ ہوئی اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ گجرات میں گاؤں سے اور انٹیریئر سے مسلمانوں کو باہر بھگایا گیا اور بھگا کے انہیں گھٹوز میں اور سلمس میں آباد کر دیا گیا اور وہ گھٹوز اور سلم آج بھی سارے گجرات میں پہلے پڑے ہیں دکھائی دے رہے ہیں سب کو دکھائی دے رہے ہیں کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں قتل عام دو ہزار دو میں گجرات کی مہدی سرکار کے درمیان ہوا کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنک کلینسنگ ہوئی کیا اس پہ کسی کو شرم آتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو کرن رجیجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو شرمندہ کیا جاتا ہے کیا یہ فساد کرنے والوں نے بھارت کو شرمندہ نہیں کیا کیا انہیں شرم نہیں آتی کہ جنہوں نے فساد کروایا تھا کہ ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا اور جن کو گرفتار کر لیا گیا ان کو آزاد کو چھوڑ دیا گیا کیوں ریپسٹ کو جو جو عمرقیت کی سزا پائے ہوئے تھے ان کو معافی دے دی گئی کیا اس سے شرم نہیں آتی ان پولٹیکل پارٹیز کو تو جن چیزوں سے شرم آنی چاہیے ان چیزوں سے آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی اور کہیں سے کوئی ریپورٹ آ جائے تو آپ کی ناک پر شرم رکھی بھی ہوتی آپ فوراں شرمندہ ہو جاتے ہیں گوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سچائیاں نہ جانے تو دیکھئے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا تو یہ خون تو جم چکا ہے یہ ابھی تو بیس سال گزرے ہیں یہ خون جم گیا ہے تو جب تک اسے چھٹایا نہیں جائے گا اسے دھویا نہیں جائے گا ایک داغ ہے دوہزار دو کے فسادات اس ملک کے اوپر اور اس داغ کو دھونے کی کوئی کوشش بدقسمتی سے اس ملک میں کسی نے بھی نہیں کی چاہے وہ بی جے پی ہو یا کاغریس ہو یا کوئی بھی سرکار ہو اس کو دھونے کی کوشش نہیں کی تو داغ لگا ہوا ہے تو داغ دکھائی دے گا ساری دنیا کو دکھائی دے گا اور وہ جب تک لگا رہے گا دکھائی دیتا رہے ایک بات میں یہاں اور کہہ دینا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں فسادات تو ہوتے رہے ہیں بھونڈی میں بھی ہوئے بھاگلپور میں بھی ہوئے مراد آباد میں بھی ہوئے نیلی میں بھی ہوئے اصم میں بھی ہوئے مراد آباد میں بھی ہوئے احمد آباد میں بھی سے پہلے ہوتے رہے اس میں بھی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں فساد تو ہوئے ہیں فساد تو یہاں اتھنک کلنزنگ کے کب کب نہیں ہوئے یہاں پر جمعہ میں اتھنک کلنزنگ کی کوشش کی گئی انیس سو سیتاریس وڑتالیس میں کی گئی سکھوں کے ساتھ اتھنک کلنزنگ کی کوشش انیس سو چوراسی میں کی گئی مسلمانوں کی کوشش کی گئی ہو سب تو ہوتا رہا لگے دو ہزار دو ان معنوں میں خاص ہے کہ دو ہزار دو میں ان فسادات کے ذریعے مسلمانوں کا صفایہ کرنے کی نئی ریٹ شروع ہوئی اور فساد کی بنیاد پر سرکاریں قائم کرنے کی کوشش کی گئی اسٹیٹ سے لے کے سینٹر تک یہ فرق ہے بھاگلپور اور ملیانہ حاشمپور اور دوسرے سارے فسادوں کے اور دو ہزار بیچ کے دو ہزار دو کے فساد کے بیچ یہ بہت واضح فرق ہے سب لوگوں کو یہ فرق بھی سمجھنا چاہیے ابھی مسلموں کی بات کی جائے تو ابھی جو ہے حالی میں پردھان منطری جی کا ایک بیان آیا ہے سامنے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلموں پر اس طریقے کی ٹپڑی نہ کریں نیتا لوگ لیکن ابھی بتا دے حالی میں ان دور میں چوبیس سال کی ایک لڑکی اپنے دوست کے سمہوں کے ساتھ جنم دن بنا رہی تھی لیکن وہاں بجرنگ دل کے جو کارے کرتا ہے وہ گھوس جاتے ہیں اور مار پیٹ کرنے لگتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ جو صرف ایک مسلم یوک ہوتا ہے باقی ہندو یوک کو الگ ہٹا دیا جاتا ہے لب جہاد کا معاملہ بتا دیا جاتا ہے وہیں ایک اور معاملہ ہے کہ کورین لڑکیاں دو میرٹ یونیورسٹی میں آئی ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی ہردنگائی آ کر کے جائے شریرام کے نعرے ان سے بلوانے لگتے ہیں گھیر کر تو ایک طرف جو ہے بیان باجی آتی ہے پردھان منطری جی کی ایک طرف یہ لوگ ہیں جو پردھان منطری جی کی بات کو انسونا کر دیتے ہیں یا نہیں یہ لوگ دیکھیں بیان تو کہیے نہیں یہ تو جملہ ہے اور جملے تو بہت زمانے سے بولے جا رہے ہیں اور جس دن یہ بیان آیا تھا پردھان منطری جی کا اپنے پارٹی کے ایڈ کوٹرز میں کھڑے ہو کے میں نے اسی دن کہا تھا کہ اللہ خیر کرے آج بیان پھر آیا ہے تو اب اگلے دو تیس دن کے اندر کوئی بدقسمت واقعہ پیش نہ آ جائے اور وہ ہو گیا تو اس قسم کے بیان کوئی پہلی بار پردھان منطری جی نے نہیں دیا تھا انہوں نے تو لالک یا تو وہ پارٹی کے ایک لیڈر کی حیثیت میں بیان دے رہے تھے پردھان منطری کی حیثیت میں بیان نہیں دے رہے تھے پارٹی ایڈ کوٹر میں کھڑے تھے لیکن وہ نے تو لالکلے سے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ گائے کے نام پر گھنڈا گردی کرتے ہیں کچھ لوگ ماب لنچنگ کرتے ہیں یہ گھنڈا گردی ہے اس کو بند کریں یہ گہو رکشک نہیں ہے گہو بکشک ہیں یہ بات خود لالکلے سے پندرہ گست کی تقریر میں وزیر اعظم نے کہی تھی اس کے فوراں بعد ایک ماب لنچنگ ہو گئی تو وزیر اعظم نے جب بھی اس قسم کے بیانات دیے جو تھوڑا موڈریٹ قسم کے جملے تھے ان جملوں کے فوراں بعد اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور یہ جو رائٹ ونگ کی آر ایس اس کی الائیڈ اورگنیزیشن ہے ان کے بیچ کوئی تالمیل نہیں ہے بلکہ مخالف ہیں ایک دیکھ کھیچہ تانی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور آر ایس اس کی رائٹ ونگ آرگنیزیشن کے بیچ ایک کھائی ہے ایک گیپ ہے اور وہ گیپ ابھی تک بھرا نہیں ہے شروع سے چلا رہا ہے ابھی تک ہے آر ایس اس کے چیف نے اس سے دو دن پہلے ایک انٹرویو میں اپنے ہی اخبار اور گرینزر اور پانجنیہ کے انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم تو ایک ہزار سال سے جنگ کی حالت میں ہیں اور ہم جنگ اگر کر رہے ہیں تو تھوڑا اگریسیو تو ہونا ہی پڑے گا تو یہ تو ایک ہزار سال سے اگریسیو ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھاگوٹ جی نے پورے سرانتن درم کو بے عزت کر دیا ہے کہہ کے وہ پورے سرانتن درم کے ماننے والوں کو انہوں نے جنگ جو قرار دے دیا ایک ہزار سال کو انہوں نے جنگ کا زمانہ قرار دے دیا تو انہوں نے تو خود ایک بھڑکاؤ بیان دیا اس انداز کا کہ جو ملک میں رہنے والی مختلف کومنٹیز کے بیچ میں ایک خائی پیدا کرتا ہے اور ان کی بات کو مانن کہ یہ لوگ جو جو برث ڈے پارٹیز میں گھستے ہیں جو یونیورسٹیز میں گھستے ہیں جو اس قسم کے کومن فنکشنز میں گھست کے لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں یہ گورن ہو رہے ہیں ان سے اس لیے پرائیم نیسٹر کے بیان کا کوئی بھی اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے یہ ہے ریزنز آر جی ڈی کے جو شکشہ منتری کوٹے سے پروفیسر ہیں چندر شیکھر جی انہوں نے بیان دیا ہے بلکہ بقاعدہ کہا ہے کہ رام چڑیت مانس ایک جہریلی کتاب ہے کیونکہ اس میں لکھا گیا ہے جو شکشہ پرابت کرے گا وہ زہر کی طرح ہی ساپ کی طرح زہر اگلے گا تو آپ اس بیان کو اور اس کو کس طریقے سے دیکھتے کہ واقعی میں منو سمرتی ہو یا پھر رام چڑیت مانوس ہو اس طریقے کے جتنے بھی یہ گرمت یہ لا کر کے دیے گئے ہیں کیا یہ واقعی میں اس طریقے کا زہر اگلتے ہیں دیکھیں بھارت کی راجنیتی بدقسمتی سے کاسٹ بیس راجنیتی ہے اور ہر شخص اپنی کاسٹ کو لے کے پولٹیکل پارٹی تیہ کرتا ہے پولٹیکل پارٹی میں جاتا ہے اور جب وہ اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنی کاسٹ کو آگے لانے کے لیے اس کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتا رہا ہے پچھلے ہزاروں سال سے اس کا وہ پرکٹی کرن اس کا اظہار وہ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے کرتا ہے تو یہ رام چڑیت مانس کے بارے میں یا اور کتابوں کے بارے میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ بیانات اسی پریپیکش میں اسی تناظر میں آتے ہیں میں سیدھے سے کہتا ہوں کہ آپ مذہبی کتابوں کے اوپر کوئی بھی رائے ایک پولٹیشن آخر کیوں دینا چاہتا ہے ان کو نہیں دینا چاہیے جہاں تک یہ سوال رام چریت مانس کا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے میری تو آستہ نہیں ہے میں تو سناتن دھرم کو مانتا نہیں میں تو اسلام کا ماننے والا ہوں جہاں تک میں میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے سناتن دھرم تو ہزاروں سال پڑھانا دھرم ہے نا تو ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا دھرم نہیں سناتن دھرم ہے تو پریمیٹیو میں نے ریلیجن کے نام پر جو کچھ بھی پایا اسے سناتن دھرم کہتے ہیں جو ایک دھارمی کاس تھا تو ہر انسان کے ایک نیچرل انسٹنگٹ ہے کہ وہ دھارمی ہونا چاہتا ہے جو پریمیٹیو میں نے جس انسٹنگٹ کو ریلیجس انسٹنگٹ کو سمجھا اور اپنایا اور جان پرابت کیا ریاضت کی پاڑوں پہ جا کے وہ سناتن دھرم ہے لیکن وہ تو ہزاروں لاکھوں سال پڑھانا ہے رامچریت مانس تا ابھی پانسو سال پہلے لکھی گئی ہے رامائن جو ہے وہ ابھی پانسو چھے سو سال پہلے تو ہمارے پاس جو وہ لاکھوں سال پڑھانا جان ہے جو وید ہیں جو نشد ہیں جو ان کی کومنٹیز ہیں ایکچول جو آدھار ہے سناتن دھرم کا تو ان کو ہونا چاہیے آستھا کا پرتیک آستھا کا بدو آستھا کا مرکز ان کتابوں کو ہونا چاہیے جیسے اسلام ہے اسلام میں آستھا کے پرتیک اور ماننے بلیو کا پرتیک ایک ہی کتاب ہے قرآن آدیس میں اس کی کومنٹریز ہیں تو ہم قرآن کو سب سے پہلے مانتے ہیں اور اس کو اس کو سمجھنے کے لیے ہم آدیس جو پروفیٹ کی سینگ اور ان کا ایکشن ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ ایک پرتیک بنتا ہے اسی طریقے سے جو بھی ایک دھرم ہے بائبل کرسٹینٹی کے کتاب بائبل ہے تو اگر کرسٹین خود کو ریلیٹ کرے گا کسی ریلیجیز سکرپچر سے تو بائبل سے کرے گا طورہ جیوس کا ہے کوئی اگر ریلیٹ کرے گا تو جیوس سے کرے گا اسی طرح ہندو سناتن دھرم اب اگر کسی ریلیجیز سکرپچر سے خود کو ریلیٹ کرے گا تو وحدوں سے کرے گا اپنیشت سے کرے گا یہ تو بہت بات کی کتابیں ہیں ان کی کومنٹریز ان کے انڈرسٹینڈنگ کے طور پر ایک لاکھ سال پرانے ایک دھرم کو آپ اب آج سے پاس سو سال پہلے اگر ویاکیا دے رہے ہیں تو اس کا ایک extension کومنٹری ہو سکتی ہے آستہ کے پرتیق وہی کتابیں ہوگی جنہیں ہم وید اور اپنیشت کہتے ہیں تو اس پر اتنا بڑا وبال کھڑا کر دینا وہ بھی پولیٹیشنز کے ذریعے میرا خیال ہے دھرم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے کتابوں کی چرچہ ہوئی ہے تو ایک اور مسئلہ ہے ابھی کیٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے کی ایک سکول میں چھاتروں کو چھوٹے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے جو ہمارے دیش کا پرتیق تیرنگا ہے اس میں اشوک چکر ہے جو اشوک چکر کے نام پر اس کو سدرشن چکر بتا کر کے پڑھایا جا رہا ہے تو یہ کس طریقے کی مطلب راجنیتی ہو رہی ہے کتابوں میں منوس سمرتی میں اس طریقے سے یہ بدلاو کیا جا رہا ہے نسی آئی ٹی میں چھوٹے بچوں کو اس طریقے کا پڑھایا جا رہا ہے جو جھنڈے میں شوک چکر ہونا چاہیے اور ہے بھی تو اس کو سدرشن چکر بتایا جا رہا ہے نہیں دیکھیں یہ احساس کم تری ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس اس کا وہ جانتے ہیں ان کے پاس لوجک نہیں ہے تو لوجک نہیں ہے تو لوجک کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوجک کریٹ جو جو ممکن ہی نہیں ہے ممکن نہیں ہے کوئی بھی بچہ آج آپ اس کو آپ سدرشن چکروں سے ضرور بتا دے لیکن بڑا تو ہوگا وہ پڑھے گا نا پھر ابھی سب چیزیں انٹرنیٹ پہ آویلی بھی لے ہر چیز آویلی بھی لے پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ پچیس سال تو وہ جھوٹ کے ساہرے جیتا رہا یہ لوگ کہتے ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے نہیں پر وہ مقدمہ قائم کر دیا ہے یہ یہ یعنی فیض احمد فیض کی جو غزل ہے کہ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے تو یہ ساری چیزیں ایک احساس کم تری کا آہ مظہر ہے کہ لوگ یا بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں کے پاس گیان درشن علم اور ہسٹری کا علم یہ سارا جو علم ہے اسے سب کو وہ مانتے ہیں کہ غلط ہے ہندو دشمن ہے تو ہم کو نیا کریٹ کرنا ہے تو نیا کریٹ کرنے میں جو یہ ہا بڑا تا بڑا میں غلطیاں ہو رہی ہیں یہ اس احساس سے کم تری کمزور لوگوں میں ہوتا ہے کمزور لوگ ہیں بھلے اقتدار میں بیٹھے ہو لیکن علمی اعتبار سے لوجک کے اعتبار سے یہ کمزور لوگ ہیں اس لیے یہ چیزیں کرتے ہیں بہت ہی آرزی ہیں مجھے یقین ہندو راشتے بنانے کی کوشش کی جاری ہے اسی طریقے سے وشف گروہ بنے گا ہندو راشتے بنانے سے ہندو راشتے بنانے سے ہندو ہندو راشتے ابھی انہوں نے آر ایس اس کے چیف نے اسی انٹریو میں کہا کہ ہندو راشتے کا مطلب ہے سناتن دھرم کا تو پہلے تو سناتن دھرم کے بھی آکھیاں کیجئے نا ٹھیک سے آج جو ایکچول سناتن دھرم ہے آج آپ کا دعویٰ ہے کہ سو کروڑ ہندو اس ملک میں رہتے ہیں تو ان سو کروڑ ہندووں میں سے کتنے ہندو ہیں جو سناتن دھرم کو جانتے ہیں مشکل سے لاک دو لاک لوگ بھی نہیں ملیں گے جو سناتن دھرم کو ایکسپلین کر سکیں تو آپ اگر آج سناتن دھرم کو ایکسپلین کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے تو ہندو راشت بنانے سے پہلے سناتن دھرم کو تو ہندووں تک پہنچا دیجئے آپ نے تو سناتن دھرم کو ہندووں تک پہنچنے نہیں دیا آپ نے تو کہا کان میں سیسا پگھلا ہوا سیسا ہم اڈیل دیں گے اگر انہوں نے دھرم کو پھل دیا تو آپ پہلے یہ جو ارچنے ہیں ان باداؤں کو تو ہٹائیے سمجھائیے لوگوں کو ہندووں کو سمجھائیے اور دوسرے آپ جو لوگ ہندو نہیں ہیں آپ بودیس کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہندو ہیں آپ جو ہیں سکھ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہندو ہیں آپ دوسری طرح آپ کہتے ہیں کہ جو اس دیش کا باس یہ وہ سارے کے سب کے سب ہندو ہیں پھر آپ مسلمانوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دشمن ہیں یہ تو الگ الگ والے لوگ ہیں تو یہ کنفیوزنس ہے نا کہ آپ سکھوں کو کہیں گے کہ یہ ہندو ہیں سکھ کہتے ہیں نہیں ہم تو ہندو نہیں ہے آپ بدوست کو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ تو ہندو ہیں بدوست کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ہندو نہیں ہیں آپ ہندووں سے کہتے ہیں کہ آپ ہندو ہندو ہیں لیکن آپ سناتاں درمت پڑھئیے یہ کون سا کنفیوزن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیش میں کچھ مٹھی بر لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار پہ زبردستی قابض ہو جائیں اور پھر اس اقتدار پہ وہ سینکڑوں سال قابض رہ سکیں یہ کوشش ہے ہندو راشت کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک خاص سون کلاس کے لوگ اقتدار پہ قابض ہو جائیں اور نہ صرف قابض ہو جائیں بلکہ سینکڑوں سال تک وہ اس پہ قبضہ کیے رکھیں اور باقی جو نائنٹی فائی پرسنٹ دیش ہے اس کو غلام بنا کے رکھیں اس لئے یہ کنفیوزن سے اس کا اس کے علاوہ ہندو راشت کا کوئی مطلب ابھی تک میری سمجھ بھی تو آیا نہیں بہت بہت شکریہ تو تمام مسئلوں پر ہم نے تسلیم صاحب سے بات کی اور بڑے کھل کر اپنے وچار رکھتے ہیں ہمیشہ سے اپنے باتوں اور وچاروں کے لیے فیمس بھی ہیں تسلیم صاحب تو آپ کو یہ ہماری چرچہ کیسی لگی اسی کے ساتھ بنے رہی ہے ہمارے جنہیت آواز پر اور دیکھتے رہی جنہیت آواز میرے سیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوجا جامعہ نگر ڈلی موسیقی